سلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم کلاس 6 کی میتھ ایکسرسائز 9.3 کو کمپلیٹ سالف کریں گے اس ایکسرسائز کو پڑھنے سے پہلے ہم کچھ ڈیفینیشن پڑھ دیتے ہیں تاکہ ہماری ایکسرسائز سالف کرنے میں آسانی رہے پہلے ڈیفینیشن سیمیٹری اگر ایک چیز سیم رہے اگر ہم اس کو موو کریں یا اس کو کیا کریں روٹیٹ کریں فلپٹ کریں تو وہ تبدیل نہ ہو ویسے رہے جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں سیمیٹری ایک اور نیکس دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس a line that divides an object into two identical pieces is called line of symmetric جو ایسی line جو ایک جو object کو two identical pieces میں two same pieces میں تقسیم کرتے ہیں اسے ہم کہہ کہتے ہیں line of symmetric اب دیکھیں symmetry کی types دیکھتے ہیں ہمارے پاس symmetry کی دو types ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک ہمارے پاس کیا ہوتی ہے reflective symmetry second ہمارے پاس rotational symmetry ہوتی ہے reflective دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے if a shape or pattern is reflected in a mirror line or line of symmetry then this type of symmetry is called reflective symmetry مطبع کیا جو mirror میں کیا ہو وہ reflect ہو اس کا axe بنے مطبع axe بن جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں reflective for example یہ ہم دیکھیں نیچے example دی ہوئی ہے mountain کی in the lake تو یہ symmetric line ہے اس کے نیچے دیکھیں اس کا symmetric line axe بن رہا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے reflective symmetry اسی طرح ہمارے پاس butterfly کی بھی ایک example ہے butterfly کو دیکھ لیں وہ کیا ہے وہ بھی اگر اس کے درمیان میں reflective line ہے تو ہم اسے کیا کریں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا بن رہا ہے mirror reflect ہو رہا ہے تو same axe بن رہا ہے تو ہم اسے بولیں گے کہ یہ reflective symmetry ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے reflective اب دیکھیں rotational symmetry پہ observe rotational کی دیکھیں if a shape rotated about a point to another position and still looks the same than the shape of rotational symmetry اگر ہم اسے کیا کریں rotate کریں ایک کی position fix position پہ اس کی shape کیا اور change نہ ہو وہ مطلب وہی same shape میں رہے جائے same اس کی تبدیل نہ ہو shape تو ہم اسے بولتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک rectangular form ہے اس کو ہم جتنا گھوماتے جائیں اسے rotate کرتے جائیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی change نہیں ہوگی shape اس کی same رہے گی تو ہم اسے rotational symmetry بولتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس یہ example دی ہوئی ہے اس کو rotate کریں تو ہمارے پاس shape change نہیں ہوگی تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگی rotational symmetry example دیکھیں example number four اب دیکھیں rotate the square and find the order of symmetry ہمارے پاس اس کا ہم نے symmetry کو گھومانا rotate کرنے تو اور order کا بتانے کہ اس کا order کیا ہے اس کے مطلب جتنا اس کو rotate کرے وہ اپنی کتنی بار rotate کرے اپنی man position پہ آ جائے تو ہم پہلے دیکھیں پہلے میں rotate کیا ہے اگر ہم لے لیں clockwise تو پہلے نیچے آ گیا پھر left side پہ آ گیا پھر upward left side پہ پھر right side پہ upward جیسے same ہمارے پاس given تھی figure اسی position میں آ گیا تو ہم نے اس کا order بھی بتانے order کی definition دیکھیں number of times a shape look the same in one full turn is called order of symmetry مذہب کیا ہے کہ اس کا shape کو وہ rotate کریں وہ اپنی position پہ کتنی time rotate کریں وہ اپنی position پہ گا وہ اس کا کیا ہوگا order ہوگا آپ دیکھیں اس کا جو order ہے وہ four time ہم نے rotate کیا ہے تو اس کا order کیا ہے four ہے اس کا جو ہمارے پاس order کیا ہو جائے گا four ہو جائے گا exercise دیکھتے ہیں ہمارے پاس nine point three پہلا question use the concept of reflective symmetry to complete the following shape اب دیکھیں reflective اس کا axe بنا کے اس جیسے مطلب یہ downward ہے تو اس کا upward اس کا بالکل same axe بنا لیتے ہیں ہم اسی پہ بنا لیتے ہیں اس کا جو اب دیکھیں یہ symmetry کا ہے symmetry axe بنانا ہے اس کو upward دیکھیں ہم بنا لیں اگر اس کا ہم نے کیا کرنا ہے complete figure بنانی ہے کیونکہ یہ symmetry ہے اگر left ہے تو right بنا لیں گے right ہے تو ہم اس کو left بنا لیں گے اسی طرح تمام question کو کریں دیکھیں پہلا part ہم اس کو اگر اس کا upward ہم بنا لیں تو یہ upward دیکھیں اس طرح کی shape آ جائے گی upward اس کو پھر second میں دیکھیں اس right side پہ upward بن جائے گا اسی third میں left side پہ بن جائے گا ہم نے کیا کیا اس کا جو نیچے figure تھی اس کو upward میں کیونکہ یہ symmetry ہے اس کا axe بنانا تھا یہ ہم نے کیا کیا ہے axe بنا دیا یہ upward کی طرف بن گیا اس کا complete figure بن گیا ہمارے پاس اسی طرح second میں دیکھیں تو circle left side تھی right side ہم نے اس کا axe بنا دیا ہے تو یہ complete reflective symmetry بن گیا اب دیکھیں third میں ہمارے پاس right side پہ تھا تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے left side پہ ہم اس کا axe بنا دیا ہے fourth میں آ جائے تو fourth میں upward بنا ہوئے ہم اس کا axe بنا دیں گے ہم نے اس کا reflective symmetry بنا دیا complete shape کر دیا یہ پھر ہمارے پاس five دیکھیں right side پہ تھا ہم نے left side پہ اس کا axe بنا دیا ہے تو یہ complete ہماری کیا ہو گیا reflect shape complete ہو گیا یہ six میں اسی طرح ہم نے next اس کا shape بنا دیا ہے right side پہ question number two کی طرف دیکھیں question number two ہمارے پر rotate the following shape and right the order of symmetry اب آرڈر بتانے ہیں آرڈر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرڈر وہ ہوتے کہ اس کو کتنے time rotate کریں shape کو وہ اپنی same position پر آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے آرڈر یہ جو center ہے یہ ہمارا origins ہوتے ہیں اب یہ blue سے انہوں نے مطلب پہلے جو upward blue color کیا ہو گیا تو اس کے ہم کیا کرتے ہیں اس کو rotate کریں گے rotate کریں گے کتنی time ہم rotate کریں یہ اپنی main position پر آ جائے پہلے ہم ہم اسے left side پر rotate کریں گے تو یہ دوسرے number پھر اس کو پھر rotate کریں گے تو ادھر آ جائے گا right side پہ پھر اس کو تیسری بار جب rotate کریں تو یہ کیا جائے گا اپنی same shape پہ تو third اس کا order ہے اب دیکھیں اس کو second میں اس کو rotate کریں تو یہ پہلے left side پہ آ جائے گا پھر upward ہو جائے گا پھر کیا جائے گا right side پہ upward پھر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا وہ اپنی shape پہ جہاں blue color ہے وہ ادھر ہی اپنی shape پہ آ جائے گا تو ہمارے پاس یہ shape اس کا order کیا ہو جائے گا four four time rotate کیا ہے تو یہ اپنی مطلب جو position تھی اس پر آ گیا وہ same position پہ آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا order of symmetry تو اس کا order of symmetry ہمارے پاس کیا ہو جائے گا four order of symmetry اس کا four ہو جائے گا third دیکھیں ہمارے ہمارے پاس ایک triangle دی ہوئی ہے اس کا origins ہو دیا ہوئے اس کو rotate ہم نے کرنا ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے order بتانا ہے اس کو rotate کریں گے ہم نے اس کی جو same position ہوگی اب دیکھیں اس کو first time rotate کریں یہ order گھوم جائے گا یہ left ایک right side پہ آ جائے گا پھر اس کو ایک second time coming rotate کریں گے تو یہ downward آ جائے گا پھر ہی اس position میں آ جائے گا تو اس کا جو order اسے ہم نے three time rotate کی ہے تو اس کا order ہمارے پاس کیا آ جائے گا three آ جائے گا اب ہم آ جاتے ہیں question number three کی طرف question number three ہمارے پاس ہے draw the possible line of symmetry for the following shape اب ہم نے کیا کرنا ہے symmetry line لگانی ہے مطلب اس کو دو حصوں میں divide کر دی نہیں ہے کہ shame shape رہے اسے دو پارڈ میں کرنے لیکن shape دونوں کی کی ہو same رہے اس کے اگر ہم دو حصوں میں divide بھی کر دیں ان سب کو تو ہمارے پاس ان کی دونوں shape same ہوں کی ہے اب دیکھیں first part ہمارے پاس first part ہے اس کو اگر ہم symmetry line اس میں draw کریں تو ہم اسے same دو shape میں divide درمیان سے ہم اسے divide کر دیں line ڈال دیں تو اس کو ہم کیا بنا دیں گے اس کی دو ہمارے پاس جو symmetry line ہے وہ draw ہو جائے گے دو same shape میں تبدیل ہو جائیں گے اسی طرح second دیکھیں ہمارے پاس second ہے parallelo gram اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دو حصوں میں divide کر دینا ہے اب درمیان میں ہم line ڈال دیں اگر درمیان میں line تو یہ ہمارے پاس ایک جیسی دو shape میں divide ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دو same shape آ جائیں گے اب دیکھیں ہمارے پاس third اب third میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دینا ہے جو shape وہ same ہونی چاہیے تو درمیان سے ہم اسے کر دیتے ہیں divide line ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی symmetry line right اور left دونوں کیا ہوں گی shapes دونوں same ہوں گی ہمارے پاس اب fourth میں دیکھیں t ہے t کو ہم درمیان سے دو حصوں میں divide کر سکتے ہیں اگر اسے درمیان میں line ڈال دیں تو ہمارے پاس یہ دو حصوں میں divide ہو جائے گی دو حصے بن جائیں گے right left دونوں same میں اب دیکھیں five p p کے symmetry نہیں بنتی تو اس کو ویسے چھوڑ دیں گے ہمارے پاس اب six پہ آ جاتے ہیں six u ہے اس کے ہم نے کیا کرنے line of symmetry draw کرنے اس کو درمیان سے divide کر دیں درمیان میں line ڈال دیں تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا یہ ہمارے پاس اب دیکھیں ہمارے پاس question number four question number four draw a shape with exactly two line of symmetry اب ہم نے ایسی shape بنانے جس میں دو symmetry line ہو ہم نے دو حصوں میں divide کر دینا ہے جس کی دو آپ square لے لیں یا rectangular لے لیں اس کی آپ نے کیا کرنے ہے دو line symmetry بنا دینی ہے درمیان سے ہم دیکھیں اگر square بھی ہے اب درمیان سے ہم نے line ڈال دی ہے یہ ایک symmetry line بن گئے ہیں اب دوسرا ہم اس کو ادھر سے left to right درمیان سے divide کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے گی یہ symmetry line بن جائے گی یہ دو ہمارے پاس symmetry line question number five میں وہ کیا کہہ رہا ہے draw a shape with exactly six line of symmetry ایسی shape بنانے جس کے محنہ چھے lines of symmetry بنیں ہم ایک hexagon draw کر لیتے ہیں دیکھیں hexagon کے اگر درمیان میں اسے divide کر دیں ہمارے پاس one symmetry پھر اس طرح divide کے تقسیم کر دیں تو ہمارے پاس یہ third symmetry بن جائے گی پھر اس طرح اس کو تقسیم کر دیں fourth اور پھر ہم اس طرح divide کر دیں تو یہ ہمارے پاس five symmetry اسی طرح ہمارے پاس six symmetry بن جائے گی یہ hexagon ایسی shape ہے جس میں ہم six symmetry بن جائے گی question number six draw a shape with exactly three order of rotational ایسی shape جس کا order rotate کریں تو اس کے order کیا ہو three ہو مطلب اس کا جو ہم three time rotate کریں تو وہ same shape ہے تو یہ triangle لے لیتے ہیں triangle L کو ہم نے ایک draw کر دیتے ہیں یہ ہمارے پر point ہے origin O تو ہم اس کو ہم rotate کرواتے ہیں three time rotate کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا same shape پہ آ جائے گا دیکھیں ہمارے پاس یہ ہم اسے rotate کریں تو یہ آ گیا پھر دوسری بار rotate کریں پھر تیسری بار پھر same shape آ جائے گی تو three time ہم نے rotate کیا ہے تو اس کا order کیا ہو گیا three question number seven دیکھیں draw a shape exactly six order of rotation جس کا order of rotation کیا ہو چے ہو مطلب six time ہم rotate کریں وہ same shape بن جائے تو hexagon ایسی shape ہے six جس کا order ہے اس کو اگر ہم six time rotate کرتے ہیں اس کو right side پہ rotate کریں دوسرے پھر fourth پھر fifth پھر six تو یہ اپنا six time rotate کرنے پہ کیا ہو جائے گا یہ اس کی shape کیا بن جائے گی exactly جو same shape ہے نا اسی shape میں آ جائے گی جو یہ تو hexagon ایسی shape ہے جس کا کیا order ہمارے پاس six ہے rotational order ہمارے پاس six ہو جائے گا گا